موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کیپٹل فرنٹ میں ہوں اسامہ تیرنا دن آج کی پروگرام میں ہم بات کریں گے کیا لاعامل ہے پولٹیکل پارٹیز کا ٹکٹوں کے حوالے سے الیکشنز کے حوالے سے کیا تیاریاں ہیں کیونکہ اب تک جو دیکھنے میں آیا صورتحال جو نصار صاحب ان کو آج دو ہلکوں سے آفر بھی کی گئی ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے جانب سے ٹکٹ جاری کرنے کی اور اس کے بعد انہوں نے دوبارہ پریس کانفنس کی انہوں نے انکار کر دیا اس پہ بھی ہم بات کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون کے جو زہیم قادری صاحب ہیں ان کا معاملہ بھی ایسی چل رہا ہے وہ بھی بلکل ابھی تک ناراض ہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ اگلا جو علاہ عمل اپنا کیا اپنائیں گے پاکستان طریقہ انصاف کے ناراض کارکون ابھی تک ناراض ہیں اور دونوں طرف سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی صورتحال نظر نہیں آ رہی کہ کوئی مفاہمت اس معاملے میں ہو جائے اور یہ بات کی جاری ہے کہ کس طریقے سے آپ لوگوں کو اپنی پارٹی کے اندر لے آتے ہیں جب آپ ان کو ٹکٹ نہیں دے سکتے اور الیکٹیبلز کی بات کی ہے آئی ڈاکٹر طاہرل قادری صاحب نے ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر الیکٹیبلز دی چاہیے تھے تو پھر دھرنا کیوں دیا تھا اور بائیک آٹ کا اعلان کیا پاکستان عمامی تحریک نے الیکشنز کے حوالے سیسی پہ بات کریں گے سینیٹر کامل علی آگا صاحب مسلم لیکاپ سے ہمارے صاحب لاہو سٹوڈیو سے ہمارا ساتھ دے رہے ہیں آگا صاحب thank you so much for joining us پیر اجاز صاحب تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سپوکس پرسن ہے لاہو سٹوڈیو سے ہمارے ساتھ ہیں پیر سب آپ کا بھی شکریہ پاکستان دیری کے انصاف سے ڈاکٹر یاسک بن راشد صاحب با ویڈیو لنک کے ذریعے ہمارا ساتھ دے رہی ہیں ان سے ہم بات کریں گے آگا جی آپ کی طرف ہم آئیں گے سب سے پہلے یہ بتائیے گا کیسے دیکھ رہے ہیں اس تک سیاست کو ایک مہینہ باقی ہے اور چند دن شاید ایک دن باقی ہے ایک مہینہ ایک دن اور الیکشنز جو ہے وہ ہونے جا رہی ہیں اور دیکھا یہ جا رہا ہے اس صورتحال میں کہ جتنے بھی لوگ ہیں پلٹیکل پارٹیز کے اندر الیکشنز کے ٹکٹ نہیں ملے وہ ناراض ہو رہے ہیں کیسے اس سارے معاملے کو کابو میں کریں گی تمام پلٹیکل پارٹیز دیکھیں ویسے تو ہمیشہ ہوتا ہے پارٹیز کے اندر رینمنٹ بھی ہوتی ہے ظاہر ہے کسی جگہ پہ دس لوگ ہوتے ہیں ہیں کسی الکے میں چھے لوگ ہوتے ہیں کسی میں تین ہوتے ہیں تو جس کو ٹکٹ مل جاتی ہے وہ راضی ہو جاتا ہے اور جس کو نہیں ملتی وہ آدم اعتماد کرتا ہے پارٹی کے اوپر یہ ہمیشہ یہ کلچر ہے ہمارا لیکن اس طبعہ کچھ زیادہ ہے صحیح اس کی وجہ ہے کہ ایک تو ڈپریشن میں چلی گئی ہے مسلم لیگ نون اور اس کے اندر ظاہر ہے جب لوگوں کے ساتھ ایک رویہ رہا ہو اور سال ہا سال کا وہ رویہ ہو اور بادشاہت والا آہ مغلیم والا تو تو وہ اب ظاہر ہے جس کو بھی تحفظات ہوتے ہیں وہ وقل ہو جاتا ہے اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ میاں نواز شیف اور شواز شیف کے فیصلوں کے ان کے لوگوں نے آہ کے پاس زبان نہیں ہوتی تھی لیکن اب ان کو بھی زبان لگ گئی ہے اور وہ لوگ آہ جن کو آہ توکو نہیں کی جا سکتی تھی کہ یہ یہ بھی کبھی بولیں گے وہ بھی آج بولیں اس کی وجہ کہ پاکستان تحریک انصاف لیکٹیبلز کو لے رہی ہے ان کو ایک راستہ نظر آ رہا ہے نہیں یہ یہ بات تو تو اب گزر چکی ہے اب تو وہ والا مسئلہ نہیں ہے کہ طریقے آہ انصاف والے کسی کو ٹکٹ دے دیں گے ادھر سے آئے ہوئے کو دے دیں گے وہ آہ اب چانسز بہت کم حلکے رہ گئے ہیں جن کے اندر ایسا چانسز ہیں ہمم باقی لوگ اس لیے آہ زبان کھول رہا ہے کہ لوگوں کے ساتھ زیادتیاں بہت ہوئی نہیں ہیں ان کی سنی نہیں گئی ان کے ساتھ مشاورت کبھی نہیں ہوئی ان کو کسی قابل سمجھا نہیں گیا ان کی رائے کو فوقیت نہیں دی گئی تو وہ ظاہر ہے اب اس وقت اپنی ریزنمنٹ شو کر رہے ہیں اور وہ ذرا ووکل ہو کے کر رہے ہیں اور دوسری طرف جو آہ عمران حان صاحب کی پارٹی ہے اس کے اندر تو میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو ہمیشہ لگی رہی ہے ان کے کارکن جو ہیں وہ کہتے ہیں ہمارے لیڈر نے ہمیں یہ چیز دکھائی گیا وہ وہ ان کی ٹریننگ کچھ چیز قسم کیا ہے کہ وہ بولتے ہیں اور یہ سید مند بات ہے پارٹی اس کے اندر یہ لائے آگے بننا چاہیے ہم ہر کسی کی رائے ہونی چاہیے اتفاق کوئی کرتا ہے کہ نہیں کرتا لیکن اس کا جب کمیٹیاں بن جاتی ہیں بن جاتی ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کے فیصلے بھی نہیں مانے جاتے تو یہ 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 روش جو ہے اس کی ریزنمنٹ آج تو آپ نے سنا ہوگا ولید اقبال بھی جو لوگ کے صدر دے وہ بھی بول پڑے ہیں بلکہ انہوں نے تو ازاد الیکشن لنے کا اعلان کر دی ہے بلکل ہے صحیح تو یہ ہر پارٹی میں یہ یہ روئیت سے پیٹ سب کیا لائے عمل ہے آپ کا الیکشن کے حوالے سے عوان بھی نظریں پاکستان جو ہے وہ طریقہ انسا آپ کے بعد آپ کی پارٹی پر بھی لگی ہوئی ہے کہ طریقہ لبیق یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دعوے جو نعرے کی لگائے دھڑنے کے اندر ایجنڈا کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تاج داری ختم نبوت زندہ بعد زندہ بعد لبیق یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے آپ کا بہت شکریہ آپ نے انوائٹ کیا ہمارا لائے عمل بہت سیدھا اور سادھا ہے کہ حضور کا دین تخت پر لانا ہے جب سے ہمارا منشور ہم نے بیس نکاتی وہ بھی پیش کی ہے اور جو ہم نے منشور پیش کیا الحمدللہ وہ منشور کسی سیاسی جماعت نے پیش نہیں کیا اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ تحریک لبیق یا رسول اللہ کے جو کانیڈیٹس ہیں وہ کامیاب ہوں گے اور اسمبلیوں میں جائیں گے تو انشاءاللہ پاکستان کے اندر حضور کے دین کا دور دورہ ہوگر اور پھر یہ جو انسانوں کو صرف یہ ہی سمجھا جاتا ہے کہ یہ دانا کھانا پینہ ہی ہے جبکہ تحریک لبیق یا رسول اللہ دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کا بھی ایک سامان دیتی ہے ساتھ سیئے ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف یہ بتائیے گا جیسے ولید اقبال صاحب کا ذکر کی ہے ابھی آغا صاحب نے کس طرح سے کابو پائیں گے ان تمام مسائل پر آپ کے ناراض کارکن بھی موجود ہیں جن کے بارے میں شخص نے بھی کہا ہے کہ جی بلکل ٹھیک ہے رائٹ پہ ہیں وہ لوگ ان کا اعتجاج کرنا حق ہے تو یہ بات جب ہم اس وقت کارک کرتے تھے کہ آپ الیکٹیپلز کو لے کر آ رہے ہیں تو وہ لوگ جو اٹھارہ بیس سال سے آپ کی پارٹی کا حصہ ہیں ظاہر ہے کہ وہ عملی سیاست میں آنا چاہتے ہیں ان کو بھی ٹکٹ کی حصول کے لیے ان کی بھی خواہش ہے تو اب آ کے جب آپ ان کو ناراض کر رہے ہیں یا سائیڈ لائن کر رہے ہیں تو اس کے منفی اثرات تم رتب ہوں گے پارٹی پر الیکشن پر خیال حسامہ سب سے امپورٹنٹ یہ چیز ہے اگر آپ کو دوہزار تیرہ کی الیکشن جاد ہوں تو دوہزار تیرہ کی الیکشن کے اندر خان صاحب نے اپنے ورکرز کو بہت زیادہ اکامنڈیٹ کیا تھا اور بہت سارے ورکرز کو ٹکٹ ملے تھا بہت سارے نئے جیرے آپ کے سامنے آئے جو الیکٹ بھی ہوئے اور پارلیمنٹ میں بھی گئے اب مقصد یہ ہے کہ پھر بھی ہمارے پاس اتنی سیٹیں نہیں ہوئیں کہ ہم کسی قسم کی حکومت بناتے سوائے خیبر پختونخواہ کے اندر اب اہم چیز یہ ہے کہ جہاں جن حلقوں کے اندر ہمارے اپنے کارکورنٹ پرفارمنس بہت پور تھی وہاں اگر ہمیں ایک ایسا الیکٹبل ملا ہے جس کی پرفارمنس اچھی ہے مجھے ابھی تک یاد ہے کہ خان صاحب سے میری بڑی ڈیٹیل ڈسکشن ہوئی پارلیمنٹ فی بورڈ سے پہلے اور ان کا یہ کہنا تھا کہ ڈاکس صاحبہ اگر ہمارے اپنے ورکر جو ہیں ان کا پرفارمنس سیمٹی پرسنٹ پی بھی ہو اور میرے پاس جو بھار کا بندہ آئے وہ ہنڈرڈ پرسنٹ پی بھی ہوا تو میں اپنا ورکر لوں گا اور کسی کو نہیں اکامنڈیٹ کروں گا اور انہوں نے اسی طرح کی ہے اس وجہ سے کہ آپ دیکھیں گے کہ بہت سے پرانے چہرے ہیں جس میں ہم لوگ سارے جو ہیں ویریس ٹکٹ پر اکامنڈیٹ ہوئے ہیں لاہور میں بھی آپ دیکھیں تو بہت کم تبدیلی آئی ہے میں پہلے بھی اسی ہلکے سے لڑی تھی پھر اس کے بعد جہاں تک تعلق ہے علیم خان کو بھی ملا ہے یہاں سے ٹکٹ پھر آپ کے پاس ہے خالد گجر کو ملا پھر اس کے علاوہ کھوکر صاحب کو ملا تو یہ سارے ٹکٹ بہت سارے پرانے لوگ ہیں کچھ چند جو ہیں وہ نئے شمولیت ہوئی ہے خان صاحب یہاں سے الیکشن لڑے تھے اب آگیا مسئلہ کی باقی علاقوں کے اندر اب میں یہ صرف کہنا چاہتی ہوں کئی دفعہ اپنے ورکرز سے یہی کہتے ہیں اور کارکنوں سے کہتے ہیں دیکھیں ہر بندے کو تو ٹکٹ مل نہیں سکتا اور یہ اس لیے بتانا ضروری ہوتا ہے کہ آپ تاریخ میں دیکھیں کہ پچھلی الیکشن کے اندر بہت سارے ہمارے سینئر لوگ تھے جن کو ٹکٹ نہیں ملی میں اس میں نام عصد عمر کا لے رہی ہوں اس کے اندر میں نام لیتی ہوں علیم خان کا عجاز چودری کا نور خان بھابا کا یہ سینئر مہبران تھے پریزیڈنٹ صدر تھے لاہور کا صدر پنجاب کے صدر تھے اپنا عجاز چودری ہے اور لاہور کا صدر تھے علیم خان خان صاحب نے ان کو ٹکٹ نہیں دیا تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ ان صاحب نے احتجاج کر کے اور انہوں نے پارٹی چھوڑ دی ولید کو ہٹن اپرچونیٹی لاسٹ آئی اگر اس وقت وہ چاہ رہے ہیں کہ بھی کوئی تھوڑی سی ایجسمنٹ ہو جائے اور خان صاحب کبھی کسی کارکن کو کبھی بھی نہیں پھولیں گے یہ میں بات بتا دوں کارکنوں نے اپنا ان کا ساتھ دیا they were all accommodated آپ دیکھ لیجئے کہ اسد عمر کو پہلے موقع پہ انہوں نے الیکشن لڑوائی جو اپنا وہاں انہوں نے اسلام آبا سے الیکشن لڑی اور الیکشن جیتی اور خان صاحب کی جب یہاں وہ آیاز صادق کی ڈسکوالکفیکشن ہوئی تو پھر علیم خان نے وہ اس سیٹ پہ لڑا تو میرا خیال ہے اس وقت تو یہ جس طرح بدامنی ہوئی بھی ہے وہ اس پیجل سے ہے کہ پانچ سال کا عرصہ بڑا لمبا لگتا ہے سب کو کہ پانچ سال کے بعد الیکشن آئیں گے پھر پتہ نہیں موقع ملا یا نہ ملا میرا خیال ہے میں یہ چاہوں گی کہ لوگ سبر سے بیٹھیں بہت موقع ملتے ہیں اور بہت سارے اور اب میں اور اندلیب کسی پارلیمنٹ پر تو نہیں تھے نا پر آپ کے سامنے مسلسل ہم اپنی پارٹی کی خدمت کرتے رہے پارٹی کی خدمت آپ ضروری نہیں ہے کہ پارلیمنٹ میں بیٹھ کے ہی کریں گے بندہ باہر بھی بیٹھ کے بہت اچھی خدمت کر سکتا اور اگر ہم اس مقصد کے لیے آئیں پارٹی کے اندر کہ ہم چاہتے ہیں کہ ایک ایسا پاکستان بنے جہاں غریب امیر کے لیے ایک برابری ہو یہ جو نراز لوگ ہیں کہ ان کے ساتھ کوئی کمیٹمنٹ تھی ٹکٹ دینے کی یا یہ خود سے عظیم کر کے بیٹھے تھے کہ ہمیں ٹکٹ ملے گا نہیں جی بلکل خان صاحب نے تو آج تک کسی کے ساتھ ٹکٹ کی کمیٹمنٹ کی نہیں اور انہوں نے بار بار کہا تھا کہ میں خود ٹکٹ دوں گا اور اس مرتبہ ابھی بھی جو اس وقت لوگوں نے دوبارہ اپیلز کی وہ خان صاحب خود بیٹھے ہر اپلیکیشن کو خود سٹاڈی کر کے اور جہاں وہ سوچتے ہیں کہ شاید باقی زیادتی ہوئی ہے اس لیے لوگوں کو اس طرح نہیں فیل کرنا چاہیے اور میں تو یہ سوچتی ہوں کہ ایک جو بہت اچھا بات ہے ہماری پارٹی کی جو کامل آغا صاحب نے بھی کہی ہے کہ ہمارے میں تو شروع سے عادت ہے کہ ہم بولتے ہیں اور خان صاحب بہت برداشت کرتے ہیں یہ بہت بڑی بات ہے ایک جمہوری قوت کے اندر کہ بھئی آپ جمہوریت تو تب ہو جب آپ کی پارٹی میں بھی جمہوریت ہو تو کم سے کم بولنے کی اجازت تو ہے نا سب کو پارٹی میں میں آغا صاحب کی طرف بڑھتا ہوں اگر لوگوں نے دھر جی 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 آغا صاحب بتائیے گا اب آج ڈاکٹر تاریل قادری صاحب جو ہے وہ بھی ناراض ہو گئے انہوں نے بھی کہا کہ اگر آپ نے الیکٹیبلز ہی لے کر کے آنے تھے تو پھر آپ نے دھرنا کس بات کا دیا میں اس موجودہ سسٹم پر جو ہے وہ یقین نہیں رکھتا آپ سمجھتے ہیں جو بات ڈاکٹر صاحبہ نے کی ہے وہ رائٹ بات کر رہی ہے ٹھیک بات کر رہی ہے کہ جو کارکون جو ہے وہ صرف پارلیمنٹ کے اندر خدمت نہیں کر سکتے پارٹی کی بلکہ اس کے علاوہ باہر بھی جو ہے وہ خدمت کی جا سکتی جیسے کہ انہوں نے اپنا نام لیا اندلی باباس صاحبہ کا نام لیا دیکھیں اسامہ اس میں کوئی شک نہیں آہ ڈاکٹر صاحبہ نے جو بات کی ہے وہ کسی حد تک درست ہے کہ پلٹیکل ورکرز جو ہوتے ہیں وہ ان کو یہ بات آہ ٹریننگ کے طور پر سمجھانی سمجھائی جانی چاہیے پارٹی کے اندر کہ بہت سارے شعبے ہیں بلدیاز کا ہے جب حکومت میں آ جاتے ہیں تو بڑے راستے کھلتے ہیں اور پلٹیکل ورکر کے کام آہ کرنے کے کام جو ہیں وہ میں سمجھتا ہوں میں سمجھتا ہوں کہ صرف پارلیمنٹیرینز کے نہیں ہوتے دیگر سیاسی پلٹیکل ورکر جو ہیں انہوں نے بھی کئی شعبے ہیں جن کے اندر آہ اپنی خدمات آہ سر انجام دینی ہوتی ہیں لیکن یہ جو ریزنمنٹ ریزنمنٹ ہے نا میں سمجھتا ہوں کہ یہ تھوڑی مختلف ہے ماظرہ سے ارس کروں گا کہ کچھ خانہ بدوست جو ہیں انہوں نے بھرتی کر لی ہیں پی ٹی آئی نے اور اگر کوئی نام بتائیں ایک دو کہ کوئی آپ کے ذہن میں ہوں بھائی ایسے خانہ بدوست بھی ہیں جن کے جن کو دو دو ٹکٹیں دے دی ہیں انہوں نے وہ ظاہرہ اس کی ریزنمنٹ ہوتی ہے وہ فواہ چودری خانہ بدوست کی ہے نا پچھلے تین چار سال کے اندر اس نے چار پارٹیاں بدلی ہیں وہ ان کا آج سپوسٹ مین ہے تو ظاہرہ ریزنمنٹ ہوگی یہ یہ چھوٹے لیول پہ ریزنمنٹ نہیں ہے وہاں پہ بہت بڑے لیول پہ اس بات کی ریزنمنٹ موجود ہے لیکن لوگ آہ ازار رائے کر رہے ہیں اور ازار رائے کرنا بڑی اچھی بات ہے میں کہتا ہوں یہ اچھی ٹریننگ ہے اور ہر پارٹی کے اندر ہونی چاہیے اور جب جو جو یہ بات آگے بڑے گی پارٹی کے اندر جمہوریت آہ کے جراسیم بھی جو ہیں وہ بڑھتے چلے جائیں گے اور وہ آہ جراسیم جو ہیں وہ فحال کردار ادا کرتے ہیں اور پولیٹیکل ورکر جو ہے کوئی ایسا نہیں ہوتا جو یہ خواہ کرے کہ مجھے ٹگٹ ملے ٹگٹ ملے اور ملنے بھی چاہیے لوگوں کو ملنے بھی چاہیے اپریسیشن یہی ہوتی ہے نا اب یہ سیاستی تو الٹیمیٹلی آپ کوئی وہ کرنا چاہ رہے ہیں نا ایک پوائنٹ ہوتا ہے دیکھیں کسی بھی پولیٹیکل ورکر کا کہ اس کو اس کی پارٹی اپریسیشن دے اور اس کو ٹگٹ دے دے اس کو اگر اگر چیئرمن متروکہ وقف ملاق بورڈ بھی لگا دیا جائے تو وہ صدیق الفروق تو ہوچ ہو جائے گا پولیٹیکل ورکر ہوچ نہیں ہوگا وہ لوگ جو مستعق نہیں ہوتے جنہوں نے پولیٹیکل ورک نہیں کیا ہوتا وہ اس قسم کی سامیاں سنبھال کے ہوچ ہو جاتے ہیں بلکل ٹھیک ہے لیکن پولیٹیکل ورکر جو ہے وہ اپریشیٹ ہوتا ہے جب اس کو پارٹی ٹگٹ ملتی ہے حالانکہ اس نے پارٹی ٹگٹ لینے کے بعد اپنا گھر بار بیچ کے لگا دینا ہوتا ہے اپنی جائزاتیں بیچ کے لگا دیتے ہیں بچارے پولیٹیکل ورکر لیکن خوش اس لیے ہوتے ہیں کہ باری پارٹی نے ہمیں اپریشیٹ کیا اور ہمیں جو ہے وہ ان سیڑھیوں کے اوپر چڑھا دیا جو پارلیمنٹ کی طرف جاتی ہیں اور پارلیمنٹ وہ جگہ ہے جو عام آدمی کی آواز بنتی ہے اگر کوچھ چاہے اگر کوئی اچھا پولیٹیکل ورکر وہاں پہ چلا جائے تو پارلیمنٹ میں واقعی وہ ایک آواز بنتا ہے اور عام آدمی کی آواز اور عام آدمی کے مسائل وہاں پہ بیان کرتا ہے بلکل ٹھیک ہے پھر سب یہ بتائیے کہ اس موجودہ نظام کے اندر آپ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں جہاں پر دھاندلی کے لیے ایک سو چھوٹس دن کا دھرنا بھی دیا گیا ابھی ڈاکٹر اتارل قادر صاحب بھی پیچھے ہٹ گیا کہ اس نظام سے جو ہے وہ ہمیں کچھ ہم گین نہیں کر پائیں گے آپ کس طریقے سے جو ہے وہ پارلیمنٹ کے اندر جائیں گے اس موجودہ نظام کے اندر جہاں پر ابھی پیسے کی بات بھی کی ہے کہ آپ کو گھر بار سب کچھ بیٹ دینا پڑتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ ایسا ہوتا ہے الیکچن کمیشنز کے بار بار تمبی کے باوجود ہم یہ دیکھتے ہیں جو لوگ جو ہے وہ بے تہاشا پیسہ خرچ کرتے ہیں تو یہ پیسے والوں کی گیم ہے بات یہ ہے کہ ہمارا تحریک لبی کیا رسول اللہ کے جو قائد ہیں انہوں نے قوم کے اندر بیداری پیدا کر دی ہے عام جو لوگ ہیں وہ اپنی جیب سے پیسے خرچ کر کے ہمارے کینڈیٹس کو فون کر رہے ہیں مجھے کئی کالز آتی ہیں کہ حضرت آپ مرے یہ دعویٰ تو پاکستان تحریک انصاف کرتی ہے کہ ہم نے بیداری پیدا کی ہے عوام میں اور ان کو بھی الیکٹی بلز کی ضرورت پڑ گئی ہے جو بیداری تحریک لبی کیا رسول اللہ نے پاکستان اور پوری دنیا میں پیدا کی ہے نظریہ پاکستان کے حوالے سے اور حضور کی ختم نبوت کے حوالے سے نموس رسالت کے حوالے سے یہ کسی پولیٹیکل جماعت نے نہیں کی ہمم الیکشن کمیشن کا رول دیکھیں آپ اس کے اندر بھی جو ہے وہ آر اوز کے اوپر جو آیاز صادق صاحب بہنوں نے اعتراض کیا کہ آر او کو جو ہے وہ بدلا جائے تو اس طرح کے سارے معاملات اس سے آپ تجربہ نہ ہوتے ہوئے بھی کیسے نمبر دردما ہوں گے یہ بات تو کچھ علاقوں میں سے سامنے آ رہی ہے کہ آر اوز کی طرف کچھ نہیں ہمارے کے کینڈیٹس کو کبھی کرین کے سنبل کا نمبر بتائیں اور کبھی کچھ یعنی یہ ڈسٹربنس آ رہی ہے لیکن اوورال تو الیکشن کمیشن نے ابھی تک جو بات کی ہے اس کے مطابق تو وہ ٹھیک چل رہا ہے لیکن اصل بات پچیس جولائی کو معلوم ہوگی کہ آہ یہ جانبداری کا مظاہرہ کرتے ہیں یا غیر جانبداری ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحبہ ابھی خانہ بدوش کی بات کی ہے آہ سینٹر صاحب نے آہ اس پہ میں آپ سے پوچھوں گا میرا خلال ہمارا رابطہ ان سے منقطع ہوا ہے اب سینٹر صاحب آپ سے میں پوچھوں گا الیکشن کمیشن کی کردار کے حوالے سے کیا کہیں گے ایک بڑی اچھی چیز جو ہے وہ الیکشن کمیشن نے فارورٹ کی تھی پارلیمنٹ کو کہ نوٹا کا ایک جو ہے وہ آپشن ہونا چاہیے نن اف داب اف میں میں نہیں رکھتا یقین اگر اپنے تمام پانچ چھے دس جتنے بھی کانڈیڈٹ ہیں میرے حلقے سے میں ان کو ووڈ نہیں دینا چاہتا میرے پاس آپشن کیوں نہیں ہے میں اپنا ووڈ ضائع کروں گا میں کسی کو میں زبردستی کسی کو ووڈ دوں آپ نے سمجھتے کہ اس کیمپین کو افیکٹیبلی لانچ کرنا چاہیے پولٹیکل پارٹیز کو بھی دیکھیں ابھی تک تو جو الیکشن کمیشن اور پاکستان کی کار کر دے گی ہے ابھی تک ہماری جماعت نے تو اس کے اوپر عدم اعتماد کا اظہار کر دیا ہے اس پہ اس پہ بھی اور آپ نے دیکھا پرسو ہماری پریس کانفرنسی اور جیئے اور ہماری مشترکہ پیر صاحب پگھڑا اور ہماری جماعت کا مشترکہ وہ علامیاں جو جاری کیا ہے اس میں ہم نے جو مجودہ نگران حکومت ہے اس کے اوپر بھی مکمل عدم اعتماد کا اظہار کیا ہے کیونکہ یہ فیر اینڈ فری الیکشن کرانے کے جو جزویات ہوتی ہیں ان میں سے ایک بھی انہوں نے پورا نہیں کیا چاندھ لوگوں کو ٹرانسفر کر دینا سیکٹری لیول کے لوگوں کو ٹرانسفر کرنے سے فیر اینڈ فری الیکشن نہیں ہو جائے گا اور پھر وہ ان کو اسی صوبے میں لگا دینا دیکھیں میرے پاس ایسی مسائلے ہیں ہیں کہ شہو پورے کے اپنا ڈی پی او کو یا سی پی او کو اٹھا کے اگر آپ لہول لگا دیں تو اس کی تو ترقی ہو گئی وہ بھی ان کا بڑی ہے وہ بھی ان کا بڑی ہے وہ اچھی جگہ پہ آگیا اس کا مطلب ہے یہ سارے کام اور پھر مری سے اٹھا کے اگر راولپنی کا سی پی او لگا دیں جو وہاں پہ آر پی او فیل ہو کے گیا وہاں پہ اتنا بڑا سانیہ سانیہ ہو گیا محرم پہ سانیہ ہو گیا اور لوگ لوگوں کو کوشش شہید دیا گیا چلا دیا گیا دیا گیا وہ سانیہ جس کے دور میں ہوا وہ اس وقت وہ مری میں بیٹھا ہوا تھا بچوں کے جس وقت وہ سانیہ ہو رہا تھا وہ مری میں بیٹھا ہوا تھا اس کو پھر دوبارہ جو اب آپ نے کر دیا مجھے اس کے اطرق لیکن یہ ترقییاں جو ہیں یہ دس سال کا جو اتنا بڑا ملبا آہ کٹھا کیا ہوا ہے یہ پیپل پارٹی نے سندھ کے اندر اور آہ نون لیگ نے پنجاب کے اندر ان کے جراسین جو ہیں جب تک ختم نہیں کریں گے آپ ان کے ریونیو آہ ڈپارٹمنٹ کے اندر جو لوگ ہیں پٹواری اور تصیل دار جو انہوں انہوں نے خود برتی کر کے لگائے ہو ہیں ان کو یہاں بٹھائے رکھیں گے اور ایس ایچ اوز اور آہ جو آہ ڈی ایس پی اور یہ وہ اس کے لیول کے بندے اگر وہیں پہ بیٹھے رہیں گے تو فیر اینڈ فری الیکشن نہیں ہوگا ہم نے یہ کہا ہے کہ ایک صوبے کے لوگ دوسرے صوبے میں پھینک دیں آپ ہم اور دوسرے صوبے کے آہ پنجاب میں پھینک دیں تاکہ لوگ ان کا انٹرسٹ نہیں ہوگا وہ فیر اینڈ فری الیکشن کروانے میں میں ان کی دلچسٹ بھی ہوگی بلکل ٹھیک مجھے بریک میں جانا ہے آپ واپس آئیں گے اس پر کچھ مزید بات کریں گے ڈاکٹر صاحب سے بھی آلو ڈاکٹر صاحب آپ صاحب سے بھی میں پوچھوں گا خواتین کے حوالے سے خاص کر کے خواتین کی جو مخصوص نشستیں ہیں اس کے اوپر بھی کافی زیادہ جو ہے وہ شور مچایا جا رہا ہے پاکستان دیلی کی انصافی خواتین کی جانے سے ایک شارٹ بریک ہمارے ساتھ رہیے گا ڈاکٹر یاسپن ڈاشیت صاحب آپ بریک پہ جانے سے پہلے میں آپ سے جاننا یہ چاہ رہا تھا کہ کامرلی آغا صاحب بات کر رہے تھے خانہ بدوشوں کی فواد چوری صاحب کا نام بھی لیا انہوں نے اور دو دو ٹکٹوں کی بات بھی کی ہے اس کے اوپر آپ کا جواب بھی گیا دوسرا خواتین جو ہیں ان کی مخصوص نشستوں کے اوپر جو لسٹیں جاری کی گئی ہیں کہا یہ جارہا ہے بلکہ یہ خواتین خود جو ہے وہ کلیم کر رہی ہیں اس بات لگے ہم سے کوئی انٹریویو نہیں کیا گیا ہمیں بلائیا نہیں کیا اپنی مرضی سے اپنے پسندیدہ لوگوں کو ٹکٹیں نے دی گئی ہیں دیکھیں جی دو باتوں کا آپ نے دو سوال کی ہیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کو پتا کہ پچھلے دنوں پارٹی میں بہت سارے لوگ آئے ہیں شامل ہوئے اور میں تو ان کو خانہ بدوش نہیں کہوں گی میں کہوں گی یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے سوچا کہ اگر پاکستان کے حالات ہم نے بہتر کرنے تو کسی ایسی پارٹی میں جایا جائے جہاں کوئی کرپشن کے بارے میں ہم نے شور مچایا خیبر پختونخواہ کے حالات بہتر کیے اگر لوگ جو سیاست میں جاتے ہیں بیسیکلی مقصد تو یہی ہوتا ہے کہ ہم اس ملک کے حالات بہتر کریں اب اس سوچ سے اگر لوگ آگے ہیں تو آپ انہیں خاندوش تو نہ کہیے میرا خیال ہے وہ ایک اچھی سوچ کے ساتھ آئیں رہا جہاں تک خواتین کی لسٹوں کا مسئلہ دیکھیں میں آپ کو بات بتاؤں جہاں تک خواتین کی لسٹوں کا مسئلہ اس میں خان صاحب نے خود انٹرسٹ لیا ہے اور خود بنائی ہے اور اس میں سب سے بڑی بات ہے کہ ناشنل اسیمبلی کی لسٹوں کے اندر انہوں نے سارے مجھے خود شامل کیے جہاں تک تھا مسئلہ ریزروڈ پروونچل سیٹس کی پنجاب کی سیٹوں کا ان میں انہیں پہلے منظہ حسن کے ساتھ بیٹھ کے لسٹ بنائی اور پھر انہوں نے از ایک سیکنڈ اپنین انہوں نے سوچا کہ شمسہ علی ہماری بہت پرانی کارکوں نے ان کو بلایا اور ان کو کہا کہ آپ اور آلیہ حمزہ بھی اس کو سٹڈی کر لیں مقصد یہ کہ خان صاحب چاہتے تھے کہ کوئی ایسا بندہ ایکسکلوڈ نہ ہو جس نے پارٹی کی خدمت کی اب میں آپ کو بتاؤں کہ اچھی بات ہے اس لسٹ کے اندر اگر آپ دوسرے نمبر پہ دیکھیں تو ہماری ساتھ کا آپ جو پچھلی بائیس سال سے پارٹی کے ساتھ تھی پہلی لسٹ میں ان کا نام نہیں تھا اور بہت ضروری ہے کہ ایک خاتون جو بائیس سال سے جس دن سے یہ پارٹی بنی ہے وہ انہوں نے پارٹی کا ساتھ دیا شاید ہی کوئی ایسا جلسہ ہو یا شاید ہی ایسی کوئی میٹیوں ہو جو انہوں نے کبھی مس کی ہو اور ان کا پہلی لسٹ میں نام نہیں تھا اگر دوسری لسٹ میں شامل ہوا تو ایک بڑی خوشائن بات تھی شمسہ علی کا نام آنا ضروری تھا چند نام ضرور ایسے آئے ہیں جن کو نہیں آنا چاہیے تھا اور لوگوں کو پیچھے کیا گیا ہے لیکن اس میں دیکھیں امپورٹن یہ چیز ہے جس کو ذمہواری دی تھی ان کو ذمہوار طریقے سے یہ ساری لسٹیں بنانی چاہیے تھی اچھا اب مقصد یہ ہے کہ ہیں تو اس میں ساری خواتین وہی جو بطورے ورکرز ہیں اس میں کوئی باہر سے کوئی خواتین خاتون نہیں آئی جو تحریکی انصاف کے کام نہیں تھے نہیں یہ میں اس سے اختلاف کروں گا اس سے اختلاف کروں گا آپ نے خود اپنی بات کو نگیٹ کر دیا ہے کہ جو بائیس سال سے ہے دو سال پہلے جو خاتون آپ کی پارٹی میں آتی ہے اس کا رائٹ تو نہیں ہے بائیس سال والی کا رائٹ ہے بشک وہ آپ کی کارکون ہے بشک وہ پاکستان تحریکین صاحب کی خاتون ہی ہے مقصد یہ ہے ایک خاتون دیکھیں آپ نے ریزرپ سیٹس پر کن کو لانا چاہتے ہیں وہ خواتین جنہوں نے پارٹی کا ساتھ دیا ہو تو اس کے اندر بہتر نہیں ہے لیکن مقصد یہ ہے کہ اگر کوئی بہت ایکٹیف خاتون ہے جس نے پچھلے دو سال میں اپنی سروسز شو کی ہیں تو اس کو بھی موقع ملنا چاہیے تو میں یہ کہنا چاہیے ہوں اب اگر آپ ہماری ناشنل سیٹس دیکھیں تو پہلے پہ اگر شیری مز آ رہی ہے دوسرے پہ منعزہ ہے تو تیسرے پہ اندلیب عباس ہے اور میرا خیال ہے اندلیب ڈیزرپ ٹو بی دیر اور خان صاحب نے اگر پہلی شیٹ پہ میرا نام رکھا ہے پروینشل میں تو میرا خیال ہے تو میرا خیال ہے کوئی ایڈن نووی ایڈی بڈیز اینگری اگری اباؤٹیٹ اور نوٹ آپ کا دھونتہ ہے آپ کا دھونتہ ہے ای بین فائیٹنگ الیکشنز پر دھونے پارٹی تو میرا خیال ہے انہوں نے یہ سوچ کے کہ بھئی شی آز بین لوکنگ آفٹر دھونے پارٹی تو ان کا نام رکھ دیا جائے اچھا آپ کے ایک یہ جو ناراض گیاں ہیں شوکت بھٹی کو ٹکٹ جو ہے وہ جاری کیا گیا ہے بھٹی صاحب کیا معاملہ بنا یہ دیکھیں دوزار تیرہ میں میں نے پارٹی کو جین کیا تھا اور دوزار دو میں میں ام اے بنا ہوں دوزار آٹھ میں میں دو سوٹوں پر ام بنا ہوں ام پی اور ام اے اور تیرہ میں میں جیتا ہوں شوکت علی بھٹی صرف ایک تفہہ ام پی رہا ہے پی پی کا الیکشن ہوا تھا 107 کا وہ بھی میں نے طریقہ انشاف کی شیٹ میں نے جیتی تھی پورے پاکستان میں فرسٹ ٹیٹ ہے وہ پہلے جو جیتی کی تھی اب ان کا میررڈ انصاف دیکھ لیں طریقہ انصاف کا میررڈ انصاف دیکھ لیں پہ جو بندہ بار بار جیت رہا ہے اس کو ٹکٹ نہیں دیا جا رہا جو بندہ جیتی نہ رہا ہے فیولڈ کا بندہ بھی نہیں ہے صرف ان کا جنرل سیکٹی بنا ہوا تھا ایسے تو انصاف نہیں ان کو ٹکٹ انہوں نے دے میں نے پارٹی کو جین کیا تھا کیوں میں وینر کہنی لیٹ تھا اور میرے ساتھ ان کی کمیٹمنٹ تھی میں ٹکٹ آپ کو دی جائے گی تو ساتھ یہ دیکھو لیں انصاف یہ چیز کا جس کا میرڈ بنتا ہے اگر میرا میرڈ بنتا ہے مجھے دے دے اگر میرا نہیں بنتا جن کا بنتا ہے ان کو دے دی اگر یہ دیکھو لیں ایک دفعہ ایک دفعہ ایم پی اے جتنے والوں کو ایم اے این اے کی ٹکٹ دی جا رہی ہے جو بندہ بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے اس کو نہیں دی جا رہا ہے چھیک ہے میں آپ کی اجازت سے ڈاکٹر صاحب سے اس کا جواب دلوں پھر میں آپ کی طرف آتا ہوں ڈاکٹر صاحب آپ نے گفتکوں سنی ہے لیاقت آباز بھٹی صاحب کی اور کیا کہیں گی اس سوالے سے انہوں نے پورا ہلکا اپنا بتا دیا ہے کہ کتنے دفعہ وہ جیتے ہیں اور شوہرکت بھٹی جس کو آپ ٹکٹ دے رہے ہیں ان کی کارکردگی کیا رہی ہے لیکن کہ جہاں تک بھٹی صاحب کا تعلق ہے جو کہہ رہے ہوں گے ہر انسان اپنی بات جو وہ ٹھیک کرتا ہے لیکن ریویو پٹیشنز جو ہیں وہ بھی میرا خیال ہے سب نے دائر کیوئی ہیں اور ریویو پٹیشنز اگر انہوں نے ریویو پٹیشن ڈالی ہے تو عمران خان صاحب تو ساری ریویو پٹیشنز اس وقت سٹڈی کر رہے ہیں اور میری اطلاع کے مطابق کچھ ٹکٹیں جو ہیں وہ واپس کی گئی ہیں اور نئی ٹکٹیں جو ہے دینے کا انہوں نے ارادہ کیا ہوئے تو میرا خیال ہے یا تو ہم اپنی لیڈر کی اکل اور دانش پر چھوڑ دیں کہ وہ جو چوز کر رہے ہیں وہ سوچ سمجھ کے چوز کر رہے ہیں کیونکہ جو اگر انہوں نے ریویو پٹیشن میں گئے ہوئے ہیں تو مجھے یہ ڈیفنٹ خبر ہے کہ خان صاحب ہر ریویو پٹیشن خود سٹڈی کر رہے ہیں دیکھنے کے لیے کہ کوئی زیادتی تو کسی کے ساتھ نہیں ہوئی ٹھیک ہے میں پتہ کر رہے تو یہ بھی کے ریویو پٹیشن کی ہے یا نہیں کی میں نے ریویو کیا ہے کیا ہوئے ہیں ریویو کیا ہے بھٹی صاحب آپ کے ساتھ بھی تو رہے ہیں آپ کی پارٹی دو ہزار دو میں آپ کی پارٹی میں تھے اور ویننگ کینڈیڈیٹ تھے آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کے وہ ویننگ کینڈیڈیٹس جو اچھ ان کی ہم ہلکے میں خدمات بھی جانتے ہیں حافظہ باد کے اس کے اندر اس کے بعد سارے آگل تارہ آئی ہیں انہوں نے جتنے کام کروا ہے نہیں کروا ہے وہ سب لوگ جانتے ہیں آپ کو موقف اس پہ دیکھیں جی میں میں ایک انڈیپینڈنٹ آہ پوائنٹ آف ویو سے جی میں سمجھتا ہوں کہ لیاقت عباس ایک اچھا ویننگ کینڈیڈیٹ اور کام کرنے والا اور کمٹمنٹ کے ساتھ کام کرنے والا آہ یہ لگ بات ہے کہ انہوں نے آہ اپنی پارٹی تبدیل کی اپنے اپنے فیصلے ہوتے ہیں لیکن اتنی پارٹیاں تبدیل نہیں کی جتنی آہ میں نے ایک بندے کے مطلق نام لے کے بات کیا وہ پانچ پانچ سال کے اندر چار پارٹیاں انہوں نے اور دو ٹکٹرم کو مل گئی ہیں اور ویننگ کینڈیڈیٹ نہیں ہے الیکٹیبل نہیں ہے وہ کبھی کونسولر بھی نہیں ہوا لیاقت بہت تو تین مرتبہ آہ ایک مرتبہ دو سیٹوں سے الیکٹ ہوا تھا بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ اسی قسم کے فیصلے ریزینمنٹ پیدا کرتے ہیں پارٹیوں کے اندر اور میرے خیال میں اس وقت عمران خان صاحب کے گرد جو گیرہ ڈال لیا ہے وہ بھی اسی قسم کے وہ آہ ڈاکٹر صاحبہ کو اتراز آئے کہ میں نے آہ اس کو آہ خانہ بدوش کی کہہ دیا چلیں خانہ بدوش چھوڑے پکھی واس کہہ دیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ پکھی واسوں کا قبضہ جب تک نہیں چھوٹے گا خان صاحب کو اس قسم کی پرابلم جو ہیں وہ جاری رہیں گی اور ہر پارٹی میں یہ ہی ہوتا ہے یہ کچن کے کیبٹنٹ جو بن جاتی ہے اس کی ریزینمنٹ جو ہے پارٹی کے اندر آتی ہے ہماری پارٹی میں بھی آتی رہی ہے اور یہ نون لیک کے اندر بھی یہی ریزینمنٹ آج جو ریزینمنٹ آپ دیکھ رہے ہیں نون لیک کے اندر وہ یہ یہی ریزینمنٹ ہے نا کہ اس وقت لوگوں کی بات نہیں مانی بات نہیں سنی ان کی مشابرت اچھا اگر صاحب ایک سوال کرنے ایک سوال کرنے پھوڑا سا ذرا آؤٹ آف دہ وی قویسچن ہے کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ تمام لوگ کبھی آپ کی پارٹی میں تھے یہ سارے وہ کانڈیڈیٹس ہوتے ہیں جن کو پتا ہوتا ہے کہ کون سی پارٹی جیت رہی ہے پھر وہ نون لیک میں چلے گئے اب وہ پاکستان تحریکین صاف میں چلے گئے آہ اس تھیری کے اوپر آپ بلیو کرتے ہیں ایسا ہے میں میں کہتا ہوں ہنڈر پرسن یہی بات ہے اور یہی رویہ جب تک لیڈرشپ کے اندر اس چیز کی سیب ایڈسیپٹیبلٹی ختم نہیں ہوگی اس رویہ کو آہ جو ہے وہ سنب نہیں کریں گے یہ معاملات چلتے رہیں گے یہ فیس کرنا پڑنا ہے یہ جیت جائیں گے اگر جیت گے تو ان کو یہ ساری چیزیں فیس کرنی پڑیں گی جو ہمیں فیس کرنی پڑتی رہی ہے یہ جو امیر مقام دیکھے نا امیر مقام جو ہے پستول بھائی تھا کبھی آہ جنرل پرویز مشرف کا آج کل وہ آہ اپنا مزال مزائل بھائی ہے میاں نواز شریف کا یہ یہ جب اس قسم کے رویہ اپریشیٹ ہوں گے تو یہ آہ قدورتیں بڑھتی چلی جائیں گی اور یہ سیاست کے اندر کوئی اچھا آہ جو ہے وہ زاویہ نہیں ہے آہ اس کو ختم ہونا چاہیے اور جب تک یہ آہ پنچھی جو ہے اڑتے پنچھی جو ہیں کبھی اس کے اوپر بیٹھ گئے اس کے اوپر بیٹھ گئے کبھی اس کے اوپر بیٹھ گئے یہ نہیں کھل اور ان کو یہ نہیں پہا چلتا کہ آہ جو لوگ الحمدللہ سٹینڈ کرتے ہیں اپنی جگہ پہ مضبوطی کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں پبلک کے اندر ان کی عزت ہوتی ہے لوگ حزت کرتے ہیں ہر جگہ پہ عزت ہوتی ہے بریک میں جارہا ہے مجھے اگر صاحب واپس لانکھو تو بھٹی صاحب آپ کل آئے عمل پوچھیں گے کہ آپ نے اب کیا فیصلہ کی ہے حسیت میں جا رہے ہیں یا کیوں نیگوسیشنز جو ہے وہ آپ کی ہو رہی ہیں اور ایک سوٹ ہے ہمارے پاس اندرونی درارے کیا ہیں پاکستان دریقے انصاف کے اندر وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں اللہ کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں میری کوئی ان سے جنگ نہیں ہے کیوں میری جنگ دیکھو بات سنو میرے اترین بھائی ایمان دالی سے بتاؤ میرا کوئی جہداد کا جھگڑا ہے میرا کوئی زمین کا جھگڑا ہے میرا ان سے کوئی جھگڑا نہیں ہے میرا بھائی ہے دوست ہے کٹھے کام کرتے نہیں ہے اور یہ بتاؤ ساسد کا کمپٹیشن ہو سکتا ہے نا جو بندہ کھیل میں ہی نہیں ہے جو بندہ الیکشن ہی نہیں لڑ سکتا جو جس کا جس کا کھیل میں کوئی ذکر نہیں ہے میں اسے جھگڑا لگا ہوں میں پانگل ہوں میں کیوں جھگڑا کروں گا میرا تو اسے جھگڑا بنتا ہی نہیں ہے میرے بھائی جو بندہ گیم میں نہیں ہے میرا جھگڑا کر کے پانگل ہوں کروں گا جھگڑا اس سے آپ سیاسی ذہن رکھنے والے لوگ ہیں میں نے میں نے پریس کانفرنس کنی مگر میں اس بارے میں کوئی مزید بات نہیں کرنا چاہتا یہ غیر مناسبات ہے اور میں کوئی کومنٹ نہیں کروں گا پاکستان تحرک انصاف کے اس طرح کی باتیں نہیں ہونی چاہیئے خاص طور پر سینی ریڈرز کی آپس میں اس طرح کی پریس کانفرنس کا اس طرح کی باتیں نہیں ہونی چاہیئے کل میں کبھی میں نے کوئی پریس کانفرنس نہیں ایرنج کی تھی ایک میڈیا ٹاک تھی جہاں پہ کیونکہ کوئی ایک شمولیہ تو ہی تھی وہاں پہ یہ سوال ہوائے میں نے کوئی پریس کافت علیہ نہیں دی تھی اور میں نہیں چاہتا کہ پاکستان تحریک انصاف اپنی نون کے خلاف جو مہم ہے اس میں کوئی کمزوری آئے ہمیں صرف نون کے خلاف اور پیوز باڈی کے خلاف اپنی باتیں کرنی چاہیے کسی اور آپس میں لڑائیے مندر عام پر نہیں ہونی چاہیے جو بھی ہو ہمیں بند کمرے میں آپس میں بیٹھ کی فیسٹے کرنے چاہیے یہ غیر مناسب ہے کہ میڈیا پر آ کے ہم باتیں موسیقی